بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں اورانا فیصل ایڈوکیٹ اور میں اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعہ آپ سے مخاطب ہوں ناظرین پہلی ترخواست تو میری یہ ہوگی کہ وہ اہباب جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ مربانی فرما کر چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ اس ایمپورٹر ٹولے کا اور اس پی ڈی ایم سرکار کا جو آئندہ پلین نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے اس پہ بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف نے آج ایک بڑا فیصلہ کیا ہے یہ موجودہ حالات میں بڑا ہی فیصلہ کہلائے گا اس پہ بھی آپ سے بات کرتے ہیں پی ڈی ایم کا جو بھاگنے کا پلین ہے اس پہ بات کرتے ہیں انتقام کا بھوت کیا ہوتا ہے اور وہ کس کے سر پہ سوار ہے اس پہ بھی آپ سے بات کرتے ہیں اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کا سبر بھی آج جواب دے گیا اور انہوں نے کیا کہا یہ بھی آپ سے ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں اور اب امریکہ سے بھی آوازیں جو ہیں وہ اٹھنے لگ گئی ہیں اور وہ آوازیں کس کی ہیں اور وہ آوازیں کیا ہے یا ان آوازوں میں کیا کہا جا رہا ہے اس پہ بھی آپ سے بات کریں پہلی تو بات یہ کرتے ہیں کہ کل جو ہے وہ رات چودری پرویز علائی جو پنجاب کے وزیراعلا بھی رہے ہیں بلکہ دو دفعہ وزیراعلا رہے ہیں ان کے گھر پر پولیس سپیشل برانچ اور انٹی کرپشن پولیس جو ہوتی ہے انہوں نے چھاپا مارا اور اس چھاپے میں انہوں نے گھر کا دروازہ جو ہے مرکزی وہ بکتر بند گاڑی سے توڑا ان کے ملازمین کو مارا پیٹا اور انیس لوگوں کو گرفتار کیا جن میں خواتین بھی شامل ہیں اور الزام یہ تھا کہ یہ ایک انٹی کرپشن کی ایف ای آر ان کے خلاف درجہ جس میں وہ گرفتار کرنا چاہ رہے تھے چودری پرویز علائی صاحب کے اب چودری پرویز علائی صاحب کا موقف یہ تھا کہ انہوں نے بیل کرائی ہوئی ہے کورٹس اور کی زمانت ہو چکی ہے اور مظاہر ہے ان کا یہ بات درست بھی تھی کل انہوں نے بیل بھی کرائی تھی ہوتا ہے یہ ایک نارملی جو کورٹس میں پریکٹس ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی بیل اپلیکیشن یا کوئی پیٹیشن فائل کی ہے اور اس کی سلٹیفائیڈ کاپی جو ہے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ سیم ڈے اس کو مل جائے ایک دو دن اس کی سلٹیفائیڈ کاپی کے حصول میں بہرحال لگ جاتے ہیں تو اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ لوگ جن کے دماغوں پر جن کے سروں پر انتقام کا بھوت سوار ہے انہوں نے کوشش کی کہ چودری پرویز علیہ صاحب کو گرفتار کریں لیکن اس میں انہیں ناکامی ہوئی تو پھر انیس لوگوں کو جن میں ان کے ملازمین بھی ہیں عزیز بھی ہیں اور خواتین بھی شامل ہیں ان کو نہ صرف گرفتار کیا بلکہ ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی ان کے گھر کا گیٹ ٹوڑا گیا بکتربند گاڑی سے اور وہ سلوک کیا گیا جو عام بورپر جو پولیس کچھے کے ڈاکوں کے ساتھ کرتی ہے ان کے گھروں کو آگ لگاتی ہے اور بلڈوزر کے ساتھ ان کے گھروں کو مصوار کیا جاتا ہے یہ وہی کام جو مکموزہ کشمیر میں یا غزہ میں ہو رہا ہے وہی کام جو ہے وہ رات پنجاب پولیس کی جانب سے اور انٹی کرپشن اور سپیشل برانت ان کی جانب سے کیا گیا اب جو ڈی جی انٹی کرپشن ہے ان کی جو شورت ہے وہ بھی بہرحال کوئی اچھے آدمی کی نہیں ہے میں ذاتی طور پر تو نے نہیں جانتا لیکن بہرحال ان کو شاید لائے ہی اسی مقصد کے لیے گیا ہے وہ ایک جونئر آفیسر ہیں اور سیٹ پہ انہیں بٹھا دیا گیا ہے ڈی جی انٹی کرپشن کی وہ سیٹ جو ہے وہ بہرحال اس پہ کوالیفائی نہیں کرتے وہ سیٹ پہ بیٹھنے کے لیے اب یہ سارا جو عمل ہے چوزری پردیز علیہ صاحب کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے یہ یقینا شرمناک بھی ہے افسوسناک بھی ہے اور اس ایمپورٹٹ اولے کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو فصل آج ہو رہے ہیں بہرحال ان کو اس فصل کو کاٹنا ضرور پڑے گا ذرا میں نہیں چاہتا کہ پاکستان میں فلیٹیکل پارٹیز اور جو سیاسی لوگ ہیں ان کے ساتھ اس قسم کا سلوک ہو لیکن ایک لمحے کے لیے تصور کیا جائے کہ اگر یہی سلوک جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ ہوتا ہے اور یہی جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ہو اور اسی طرح رائی بینڈ کے اور زرداری جو زرداری صاحب کا جو بلاول ہوس ہے زرداری صاحب کا اس کے گیٹ اگر ایسی توڑے جائیں اور ان کے گھروں میں خواتین کو بھی گرفتار کیا جائے تو پھر ذرا تصور کریں کہ کیا وہ منظر کیا ہوگا اللہ نہ کرے اس بورتحال ہو لیکن جو کچھ یہ کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا اچھا پھر یہ جو بھی کاروائی رات ہوئی اس کی پھر صرف بہت سارے پاکستان میں چاہتی لوگوں نے اس کی مضمت بھی کیا ہے اعتزاز احسن صاحب نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اس بربریت سے حکومت اور اتحادیوں کا جو نقصان ہوا لیکن اس میں جو دلچسپ بات بھی تھی اور افسوسناک بھی تھی وہ یہ کہ جو چودری سالک صاحب ہیں جو چودری شجاعت کے صاحب زادے ہیں وہ سارے اس کاروائی میں موجود تھے اور چودری شجاعت صاحب نے شہباز سرکار کو اعتماد کا ووٹ لینے پر سوری جب وہ وزیراعظم منتقیب ہوئے تھے اس وقت مبارک بات بھی دیتی تو اب اس مبارک بات کا بہرحال میں سمجھتا ہوں انہیں مزہ آ رہا ہوگا کہ خواتین تو ظاہر ہے ان کا احاطہ ایک ہی ہے گھر ایک ہی ہے اور ریسپیکٹ جو ہے بہرحال سب ہی کی ایک جیسی ہوتی ہے تو اب وہ شاید وہ مبارک بات جو ہے انہیں یاد آری ہوگی کہ مجھے نہیں دینی چاہئے تھی بہرحال وہ تو جو ہونا سا سو ہو گیا اور پھر ان ساری چیزوں کو جو ہے سامنے رکھتے ہو آج عمران خان صاحب جو ہے اجلاس میں جو بڑا فیصلہ کیا گیا وہ یہ تھا کہ جی یہ مذاکرات جاری رکھی جائیں گے آہ مذاکرات سے راہ فرار افتیار نہیں کی جائے گی اور اس کی ریزن یہی ہے کہ سپریم پورٹا پاکستان میں سے بھاگنے کا پیڈی ایم سرکار کو عمران خان کوئی بھی موقع نہیں دینا چاہتے کل کو یہ نہ کہہ سکیں کہ جناب یہ مذاکرات سے بھاگنا آہ چونکہ انہوں نے تھا اس لیے اب کسی نتیجے پر نہیں پہنچے اور وہ جو ان کا الیکشن میں تاخیر جو ہے ان کا ایک پلین وہ کسی طریقے سے کامیاب ہو سکے لیکن عمران خان صاحب جو ہیں جیسے سرائیکی میں کہتے ہیں میرا چونکہ تعلق سرائیکی لاکھتے ہیں کہ کورے کورے توڑ تک کورا کرنا یعنی کسی جھوٹے شخص کو بالکل آخر تک لے جا کر جھوٹا ثابت کرنا تو عمران خان صاحب جو ہیں انہیں بالکل آخر تک لے کے جانے کے بوڑ میں ان کو چھوڑنے کے بوڑ میں نہیں ہے اور پی ڈی ایم سرکار کی تو بہرحال یہ کوشش پوری ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ مذاکرات سے کسی طریقے سے راہ فرار اختیار کریں اور ان کو یہ موقع ملے کہ جی ہم نے تو کوشش کی تھی لیکن عمران خان صاحب بھاگ گئے ہیں کیونکہ پی ڈی ایم سرکار کے جو کاروائیاں ہیں جو بارداتیں ہیں اور جو کچھ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں وہ بہرحال مذاکرات کے لیے یقیناً یہ چیزیں جو ہیں وہ زہر قاتل ثابت ہوتی ہیں علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں چودری پرویز علائی پاکستان کے جو آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے اس میں دو دفعہ وزیراعالہ رہ چکی ہیں اور ایک ایسا مقدمہ جس میں ان کی زمانت بھی ہو چکی ہے اس کو گرفتار کرنے کے لیے اس مقدمہ میں رات کی تاریخی میں دیواریں پھلانگی جائیں گھر کے گیٹ توڑے جائیں خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی جائے نہ صرف ان کو گرفتار کیا جائے بلکہ رات ایک ایف آئی آر جو ہے وہ بھی درک کر دی گئی ہے اور اس ایف آئی آر میں وہ تب بددیانتی دیکھیں اور بدماشی دیکھیں پولیس کی بھی اور انٹی کرپشن کی بھی وہ یہ کہ اس ایف آئی آر میں وہ خواتین جو ہیں ان کو اور وہ لوگ جو گرفتار تھے ان کو میجسٹیٹ صاحب کے عدالت میں پیش کیا اور پھر ان کے جسمانی ریمانڈ کی صدا کی گئی ہے پولیس کی جانب سے جو بارال میجسٹیٹ صاحب نے اس سے اتفاق نہیں کیا اور وہ پولیس کو جسمانی ریمانڈ نہیں دیا گیا لیکن یہ جو کچھ کیا گیا ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پہلے اس قسم کی وارداتیں جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے خاتے میں تو تھی مارڈل ٹاؤن میں جو کچھ ہوا وہ بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے چودہ لوگوں کو بے گناہ قتل کیا گیا اس کے ساتھ پھر جو بعد میں عمران خان صاحب کے گھر پر جو حملہ ہوا پچیس مئی کو جو کچھ کیا گیا پاکستان تاریخ انصاف کے کارکنوں کے ساتھ وہ بھی کوئی بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے اسلام آباد میں جب عمران صاحب عمران خان صاحب لانگ مارچ لے کے آ رہے تھے تو پولیس نے جس قدر وہاں شیلنگ کی اور لوگوں پہ تشدد کی اور گرفتاری ہیں کی وہ بھی کسی سے ڈھکی جو بھی بات نہیں ہے تو عمران خان صاحب نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ یہ ایک تو ہم مذاکرات سے نہیں بھاگے گئے اور پھر انہوں نے مضبط بھی کیا اس کی کہ یہ فستائیت جو ہے وہ بلکل اروج پر ہے اور یہ سارا کچھ جو کچھ کیا جا رہا ہے اس لنڈن پلین کا حصہ ہے جس میں عمران خان صاحب جو ہے ان کو راستے سے ہٹانا مقصود ہے نواز شریف کی نائلی ختم کرنا مقصود ہے اور اس کو اس ملک میں لے کے آنا مقصود ہے کچھ لوگوں کا شاید پلین یہ ہے اور اس کے لیے وہ ہر حربہ اختیار کیا جا رہا ہے جس سے پاکستان تحریک انصاف کو کمزور کیا جا سکے یا ان کو بیک فوٹ پہ جانے پہ مجبور کیا جا سکے لیکن وہ جیسے عمران خان صاحب کہتے ہیں نا ٹکر کے لوگ تو عمران خان جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ اس وارداتی ٹولے کے لیے وہ ٹکر کے آدمی ثابت ہوئے ہیں عمران خان صاحب نے اب تک جو ایک آساب کی جنگ بھی چہر رہی ہے اس میں کسی بھی جگہ انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی سیاستدانوں کے درمیان مذاکرات بہرحال ہوتی ہیں اور ہونے بھی چاہی ہیں ڈائل آگ سے کوئی نہ کچھ راستہ نکلا ستا ہے نہ وہ ڈائل آگ سے بھاگی ہیں اور نہ وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہیں کچھ چیزوں کو انہوں نے پڑا کٹیگوریکلی جو ہے وہ کہہ چکے ہیں کہ جی میں نے اس پہ بھی کمپرومائز نہیں کرنا میں نے اس چیز پہ بھی کمپرومائز نہیں کرنا وہ پہلے باتیں ہو چکی ہیں ویڈیوز میں ان کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اچھے اس کے ساتھ ساتھ اب یہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے میں نے کل کی ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا کہ جس وقت عمران خان صاحب کی حکومت کی اس وقت یہ لوگ کہتے تھے کہ جی الیکشن کرائیں اور اب جب دو سبوں میں حکومتیں نہیں ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن نہ کروائیں تو یہ عجیب دو رخی اور دو غلی پالیسی جو ہے یہ اس پیڈیم سرکار کی ہے اور جو سب سے بڑا ظلم ہے وہ یہ ہے کہ پھر کمر زمان کائرہ جیسے لوگ اور ندیم افضل چند جیسے لوگ اور ایسے بہت سارے سیاسی لوگ ہیں وہ بھی اب اس بیانیے کی تبلیغ کرتے ہوئے اور تربیج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی الیکشن نہ ہو اب ان کو سوچنا چاہیے کہ جب الیکشن نہیں ہوگا جب لوگوں کا منڈیٹ تسلیم نہیں کیا جائے گا تو پھر ملک دو لخت ہوتے ہیں سامنے ہیں جب مجیب الرحمان کا ووٹ کے نتیجے میں ملنے والا اقتدار تسلیم نہیں کیا گیا تھا تو پھر بنگلہ دیش بنا تھا تو خدا نہ خاصتہ اللہ نہ کریں پاکستان میں کوئی ایسی صورتحال پیش ہو لیکن جب لوگوں کا ووٹ کا حق نہیں دیا جائے گا لوگوں کو جب لوگوں کو اپنے منتخب نمائندوں کو چننے کا حق نہیں دیا جائے گا تو بہرحال وہ لاوہ کہیں نہ کہیں کھٹتا ضرور ہے اور اور انہوں نے لگتا یہی ہے کہ تیہ کر لیا ہے کہ ہم نے الیکشن نہیں کرانا اب سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے گیند اب اس کی کورٹ میں وہ اس حوالے سے کیا کرتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے بھی ایک غیر ضروری تاخیر جو ہے اس کا مظہرہ کیا جا رہا ہے ویسے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے تو اب اس کی ڈیٹ بھی فکس ہوگی ہے دو میں اس کی سماعت ہوگی لیکن الیکشن کے حوالے سے جو چودہ مئی کی تاریخ کا جو مقرر کی گئی تھی اس حوالے سے ابھی تک حکومت جو ہے اس نے کوئی سنجیدگی نہیں دکھائی اور حکومت جو ہے یہ جو بارداتی ٹولہ ہے ان کے کسی قدم سے یہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ الیکشن کرانا چاہ رہی ہے اچھا اب اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک اور بات یہ ہے کہ پاکستان کے جو سیریز چل رہی ہے واقعات کی اور جو کچھ یہاں ہو رہا ہے اب ظاہر ہے پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے اور دنیا میں بھی اب اس پہ باتیں ہونے لگی ہیں پاکستان میں جو کچھ یہ گزشتہ تقریباً تین چار مہینوں میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اب چونکہ یہاں تو بہرحال پھر بھی میڈیا کنٹرولڈ ہے اور بہت سارے چینل جو ہیں جیسے پہلے لوگوں کے موں میں مائک ٹھونس کے پوچھتے تھے کہ آٹھے کا ریٹ کیا ہے وہ بھی اب چھپ بیٹھے ہیں لیکن ظاہر ہے دنیا میں باقی جگہوں پہ یہ میڈیا کنٹرولڈ بھی نہیں ہے لوگ بھی کنٹرولڈ نہیں ہیں امریکی ایوان ایوان نمائندگان کے جو رکن ہیں کانگریس میں اب انہوں نے کہا کہ عمران خان سے جو ڈیلنگ وہ امریکہ کے لیے سخت ہے جبکہ شہباز شریف گیا وہ اس ڈیلنگ کے لیے وہ ٹھیک ہے ہمارے لیے اب یہ امریکی رکن کانگریس کہہ رہے ہیں انہوں نے ایوان نمائندگان میں خساب کیا اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں امریکہ حامی حکومت جو ہے وہ تعلقات کے لیے آسان ہوتی ہے محکمہ خارجہ اتفاق کرے گا امریکہ کے لیے جمہوریت اور قانون کی حکمرانی اہم ہے اور انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کا جہاں سوال ہوگا سپریم کورڈ نے حکم دیا ہے کہ پنجاب اور اس کے بعد دیگر صوبوں میں انتخابات ہونے چاہیے پنجاب اور دیگر صوبوں میں انتخابات کا حکم قانون کی حکمرانی ہے میرے خیال میں سپریم کورڈ کا حکم حتمی اور ناقابل اپیل ہے سپریم کورڈ کا فرنڈ جاری کرنے کا حکم صوبائی انتخابات کے لیے ضروری ہے اب یعنی وہی موقف جو یہاں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا ہے اب امریکہ میں بیٹھا ہوا شک جو ہے وہ بھی اس موقف کی تائید کر رہے ہیں کہ الیکشن بہرحال ہونا چاہیے ملک کی سب سے بڑی عدالت نے ایک فیصلہ دیا تو اس فیصلے پر جو ہے وہ بھی عمل درامت ہونا چاہیے لیکن یہاں بیٹھے ہوئے یہ ساید کچھ سرکاری دماغ جن کا بنیادی طور پر یہ سیاست سے کوئی واسطہ نہیں ہے لیکن وہ سیاست کے میدان سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں اپنا انفلینس کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور ان کے پی در پی غلط فیصلوں نے جو ہے وہ بہرحال اس ملک کی بنیادوں کو علاقے رکھ دیا ہے اس میں کوئی دوسری راہ نہیں ہے سیاست جو ہے وہ بہرحال سیاستی داروں کو کرنی چاہیے پر چونکہ یہ ٹولہ جو اس وقت برسر اقتدار ہے ان کے جرائم کی فہرست اتنی طویل ہے کہ اگر یہ پاور میں یہ اقتدار میں نہیں ہوں گے تو پھر یہ جیلوں میں ہوں گے اس لیے وہ لوگ جو ان کی پشت پر ہیں ان کے اپنے مفادات ہیں ان کے سامنے ان کو رکھ کے اپنے در پردہ مقاصد جو ہیں وہ حاصل کیے جائیں اس کے ساتھ آپ ناظرین پاکستان کے جو سیکیورٹی ادارے ہیں بولیس ہے اور دیگر ایجنسیز ہیں ان کی قابلیت اور جو ان کی اہلیت ہے اس پر بھی ایک سوالیہ نشان ہے بول کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام جو ہیں ان کو اغواہ ہوئے آج انیس روز ہو گئے ہیں لیکن انیس روز میں یہ تمام تر ریاستی ادارے جو ہیں یہ پتہ لگانے میں ناکام رہے ہیں کہ آکاش رام صاحب جو ہیں وہ کہاں ہے اب تک ادارے فیل ہیں اب باتیں دو ہی ہیں یا ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے اس قسم کی چیزوں کو انویسٹیگیٹ کرنے کی اور نتیجے پر پہنچنے کی یا ان کے اغواہ میں یہ خود ملوث ہیں باتیں دو ہی ہیں تیسری بات نہیں ہے میری دعا ہے اور میری تمام تر ہمدردیاں جو ہیں وہ بھی آکاش رام کے ساتھ ہیں اور فیملی کے ساتھ ہیں اللہ کرے وہ جلد بازیاب ہوں ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اپنا اور اردگرد کے لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ